بسم اللہ الرحمن الرحیم مشک کی جانب جی تو پیارے بچوں صفحہ نمبر 35 پر مشک میں ہمارا پہلا سوال ہے خالی جگہ پور کریں امی نے ڈیش کے لائے ہوئے شلجم پکائے تھے مامو یا چچا درست جواب ہے مامو کھوڑا ڈیش کے نزدیک ہے چکوال پرند دادن خان درست جواب ہے پرند دادن خان کھوڑا کی کان میں ڈیش منزلیں ہیں سات یا سترہ درست جواب ہے سترہ پاکستان نمک ڈیش کرنے والا ملک ہے برامر یا درامر درست جواب ہے برامر امی نے ڈیش کے پتھر کی بنی چیزیں گھر کے لئے خریدی سنگے مرمر یا نمک درست جواب ہے نمک ہماری اگلی اکٹیوٹی ہے درست پر صحیح اور غلط پر کروس کا نشان لگائیں سکندر کے گھوڑے بھوک کی وجہ سے پتھر چاٹ رہے تھے غلط شیش مہ لہور کے شاہی قلعے کی ایک امارت کا نام ہے درست دیوارے چین پاکستان میں ہے غلط کان کی اندر سارا سال درجہ حرارت ایک جیسا رہتا ہے درست ہماری اگلی اکٹیوٹی ہے سوالات کے جوابات دیں تو پہلا سوال ہے ریان کے گھر میں کتنے لوگ ہیں جواب ہے ریان کے گھر میں کل چار لوگ تھے سوال نمبر دو کھیوڑا کس زلہ میں واقع ہے جواب ہے کھیوڑا زلہ جہلم میں واقع ہے سوال ہے سانس کی بیماری کان میں کام کرنے والے مزدوروں میں کیوں ہو جاتی ہیں جواب ہے کان میں آکسیجن کی کمی اور سورج کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کام کرنے والوں کو سانس کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے ہمارا اگلا سوال ہے کان میں بنے طالعب میں نہانا کیوں منع ہے تو جواب ہے اس لیے کہ یہ طالعب گہرے بھی ہیں اور ان میں نمک کی مقدار بھی زیادہ ہے ہمارا آخری سوال ہے نمک کے زیادہ استعمال سے کون سی بیماری ہو سکتی ہے جواب ہے نمک کے زیادہ استعمال سے ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے جی تو ہمارے اگلی اکٹیویٹی ہے آؤ بات کریں الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کے کسی سیاحتی مقام کے بارے میں سنیں اور جماعت میں ساتھیوں میں بیان کریں آپ اپنا موبائل اپنا لیپ ٹاپ اپنا ٹی وی یوز کرتے ہوئے پاکستان کے اتنے سیاحتی مقامات ہیں مثال کے طور پر آپ مارگلہ ہیلز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں آپ فیصل مسجد کے بارے میں بات کر سکتے ہیں آپ منارے پاکستان بادشاہی مسجد کسی بھی سیاحتی مقام کے بارے میں معلومات لیں ان کے بارے میں ویڈیو دیکھیں برکی میڈیا پر ان کی سیر کریں اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے بارے میں ڈسکس کریں ہمارا اگلا سوال ہے عبارت کو درست تلفز اور روانی سے پڑھیں اور اس میں دی گئی معلومات اپنے الفاظ میں بیان کریں تو آئیے عبارت پڑھتے ہیں میرا گاؤں گجرات سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس میں ہرے بھرے کھیت ہیں میرے گاؤں کے لوگ سادہ طبیعت کے مالک ہیں صبح صبح جب سورج نکلتا ہے تو کھیتوں میں منظر بہت خوبصورت لگتا ہے میرے گاؤں کے لوگ صحت مند اور تاوانہ ہیں کیونکہ وہ محنت مزدوری کرتے ہیں خالص گزہ کھاتے ہیں گاؤں کے سب لوگ بہت ملنسار اور مہمان نواز ہیں یہاں کے نوجوان کبڑی کشتی کرکٹ ہاکی اور دیگر کھیل کھیلتے ہیں تو جی اب ہم اس میں سے دیکھیں کہ ہم نے اہم نکات اس میں سے چننے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ میرا گاؤں کہاں واقع ہے گجرات میں وہاں سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں گجرات سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے وہاں کے لوگ کیسے ہیں وہاں کے لوگ سادہ طبیعت کے مالک ہیں کب اٹھتے ہیں صبح اٹھتے ہیں اور کھیتوں میں کام کے لیے چلے جاتے ہیں توانہ ہیں صحت مند ہیں کیونکہ خالص گزہ کھاتے ہیں وہاں کے لوگ ملنسار ہیں مہمان نواز ہیں اور یہاں کے نوجوانوں کے پسندیدہ کھیل کون کون سے ہے کبڑی کشتی کرکٹ ہاکی اور کسی طرح کے دیگر کھیل جی تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اس لیکچر کو دہرانا مت بھولیے گا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ